بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ویلنس ٹرینڈر نسیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹریسٹن ہے What is happiness خوشی کیا ہے آپ کی نظر میں خوشی کیا ہے سب سے بیرے تو ہم یہ دیکھیں گے میں موبائل اٹھا لیا آدمی کی happiness کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ the term happiness is used in the context of mental or emotional states including positive or pleasant emotions ranging from contaminant to intense joy it's also used in the context of life satisfaction subjective well-being اور اسی طرح سے اس کی definition ہے پھر اس کے اندر philosophies ہے religion ہے اور باقی تمام چیزیں تو لیڈیز این جنٹلمن ہیپینیس کی جو definition پہ اگر ہم آتے تو بڑا ایزی ہے یہ ایک mental state ہے اور state of mind ہے لیکن اب خوشی کا جو پیمانہ ہے سب سے پہلے یہ ہر کسی نے اپنا choose کیا ہوا ہے ہر کسی کی selected پیمانہ ہے خوشی کا اور یہ ایک family life میں اندر بھی ہے ٹھیک ہے ماں اپنے بچے سے خوش ہے parents اپنے بچوں سے خوش ہے بچے اپنے parents سے خوش ہیں پھر وہ محلے میں آپس میں خوش ہے نہیں ہے یونیٹی ملکی لیول کے اوپر ہے بوس اپنے subordinate سے یا اپنے staff سے اپنے team member سے خوش ہے یا نہیں ہے team member اپنے بوس سے خوش ہے یا نہیں ہے سو یہ interrelated اور intercommunicated چیزیں ہیں اب اسی طرح سے ایک patient ہے وہ ایک doctor سے خوش ہے یا نہیں ہے students teacher سے خوش ہے یا نہیں ہے teacher students سے خوش ہے یا نہیں ہے satisfactory level ہے یا نہیں ہے تو اس کے کوئی ایک complex اور depth اور wide subject ہے اور اس کو اس کی solutions کے لیے پھر اس کے کئی religious based چیزیں ہیں جتنے بھی religious scholars ہیں وہ باقی population سے خوش ہے یا نہیں ہے اور جو population ہے وہ اپنے religious جو authorities سے ان سے خوش ہے یا نہیں ہے so it's a white and complex تو basically ہم نے اس کی definition کر دی اور آج کے جو سب سے بڑا challenge بھی یہی ہے کی ہمیں comfort zone میں جانے کے لیے خوش رہنے کے لیے ہمیں بہت ساری struggle کرنی پڑ رہی ہے بہت ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں میابیوی آپس میں خوش ہے نہیں ہے یہ بہت بڑا subject ہے اسی سے ہی تو سارا کوئی چل رہا ہے اور country to country level جو بھی super power ہے وہ خوش نہیں ہے باقی country سے وہ لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں انہوں نے huge سے huge level پہ آرمی کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے ڈیپلائی کیا ہوا ہے اپنے آپ کو مارنے پہ دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں terrorism ہے اس کا جو ایک level ہے extremism ہے violation ہے چوری ہے باقی چیزیں ہیں بڑے industrialists اور پھر کہیں چیزیں ہیں اور اس میں سب سے بڑے challenging جو ہے وہ جو اپنے loved one کو loss کر رہے ہیں اپنے parents کو اپنے brothers کو sisters کو یا x y z خدا نہ خانستہ تو یہ جب ان کے loss ہو وہ یا کسی کی بچے نہیں ہے تو یہ بڑا ہے پھر وہاں پہ complex بن جاتا ہے یا اگر ایک huge level پہ ایک بندہ ہے وہ ایک بہت بڑے کسی بیماری میں ہے اور اب اس کو آپ کیسے خوش کریں گے how he or she will be happy so guys یہ ایک ایسے subject ہے جس میں آپ لوگ بھی اس کو discuss کریں پھر اس کا جو بہترین source of happiness ہے that is اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آپ دوسروں کو خوش رکھیں یہ number one rule ہے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پہ certify رہے ہیں attitude towards gratitude جو yoga session میں ہمیں ہر جگہ بتائے جاتا ہے کہ آپ نے جب فاکس کریں گے breathing کو تو یہاں سے ہی سارے کچھ اگر آپ کا فاکس پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے تو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر we just understand جو ہماری connectivity to the almighty جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تب جا کے ہمیں ایک خوشی کا سرسیفیکشن کا وہ بے مانا وہاں کہیں ملے گا اور پھر ہمارے just practices ہے عبادت ہے اللہ تعالی کو یاد کرنا ہے پھر being a muslim جو قرآن ہے اور علم کی تلاش ہے positivity کی تلاش ہے productivity ہے competition ہے تو پھر آپ جانا کسی نہ کسی لیول پہ آپ رہیں گے لیکن چونکہ زندگی جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک ہی state پہ نہیں رہے گا ایک ہی situation پہ نہیں رہے گا اس سے journey تو اس کو سمجھنا ہے اس travel کو سمجھنا ہے اور تب آپ آگے کی طرف آپ بڑھتے جائیں گے اور کبھی آپ خوش رہیں گے کبھی آپ ناراض رہیں گے اور یہاں آپ اپنے mind کو کیسے train کرنا ہے اپنے کیسے سنجوتہ کرنا ہے اپنے کیسے progress کرنے یہ depend کرتا ہے حاقی environment کے اوپر آپ کی education کے اوپر school of thought اور یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کی opposite جو anger ہے باقی اس کی negativity ہے لڑائی ہے اور اگر اس کو ہم دیکھیں کہ ہم اس state پہ رہے ہیں اب ایک fighter ہے اس کی satisfaction level اور happiness کا level کیا ہوگا وہ جو fight کرے گا وہ جیتے گا تو وہ that will become a happy level for him کہ دیکھا کہ میں نے ایسا fight کیا میں نے ایسا punch کیا سو ہر خسی کا ایک ایک specific پیمانہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک universal پیمانہ ہوتا ہے پھر country to country level ہوتا ہے تو ہم نے پہلے as a human being کی approach پہ 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 پہنچنا ہے اس level پہ پہ پہنچنا ہے پھر دیکھو اللہ تعالی کا بھی یہ ایک چیز ہے کہ وہ بندوں سے خوش ہے نہیں ہے ناراض ہے تو پھر جو خوش ہے تو پھر وہاں پہ ریوارڈز ہیں اگر خوش نہیں ہے تو پھر punishment کا ایک scenario چل رہا ہے ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو آج کی جو سوسائٹی ہے یا جب سے human being کی creation ہے and they are going on اس battle کے اندر ہے اور ایک وائد سبجیکٹ ہے یہ اس میں بہت سارے لوگ trainer's motivational speakers religious scholars NGO's schools بڑے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر مگر پھر بھی آپ ہر level پہ آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ آپ نے سب کو 100% satisfy کرنا ہے خوش رکھنا ہے so یہ challenge ہے جی اور ایس تیرار situation وہاں پہ آپ کی happiness کا level نہیں ہوتا ہے but you have to again train yourself اپنے mind کو اس level پہ train کریں اور if you become a happy person تو کیا ہوگا اور اگر آپ happy نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا تو اس کی calculations پہ جائیں گے اس کی consequences پہ جائیں گے تو automatically you will choose the happy side کہ اگر میں angry ہوتا ہوں اگر میں کسی اور طرف جاتا ہوں تو کیا اس کے benefits زیادہ ہیں یا میں اگر دوسری طرف positive side پہ جاؤں گا تو پھر اس کا فائدہ زیادہ ہے یا آپ calculation ضرور کی جگہ life کی تو اب جا کے آپ کے زندگی کیا ہو جائے گے the life will become easy آپ کو شاید بھر وہ چیز نہیں مل سکے زندگی میں جو آپ چاہ رہے ہوں تو that is how یہاں پہ اپنے mind کو train کرنا because we don't have any controls even کہ ہمارے breathe کے اوپر جو ہمیں ایک breathe لے رہے ہیں تو اگلی جو breathe وہ constantly آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے جو latest pandemic آج ہمیں ملا ہے جو breathing problems create ہو گئی یا اگر breathing جا بھی رہی تھی لگن وہ lung capacity نہیں تھی بیچ میں noises آ رہے تھے آپ کی lung failure اور جب oxygen intake نہیں ہوگی ultimately پھر کیا ہوگا immune system اور باقی چیزیں تو koron نے ہمیں کیا lecture دے دیا ہے so everything is under the control of almighty ایک universal energy ہے اس کے approval کے تحت ہم چل رہے ہیں تو وہ ہماری جو ایک authority ہے that is very limited اور are very very limited so یہ اگر ہم سمجھیں گے تو yes وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو اس almighty کی سمجھ آگئی اس کی connectivity کی سمجھ آگئی تو پھر this world in front of you is just nothing بہت بڑی چیز بھی ہے لیکن کیا ہے کہ آپ اس level پہ رہیں گے اس satisfaction level پہ رہیں گے کیونکہ آپ جب materialistic نہیں ہوں گے آپ جب demanding نہیں ہوں گے آپ چیزیں وہ آپ خوش رہیں گے زیادہ تر اس لئے جتنہ materialistic بندے جائیں گے جتنے آپ آگے جائیں گے میں کہیں ایسے top senior executives کو میں نے دیکھا ہے یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم جتنا اوپر جائیں گے جتنے ہم ترقی کریں گے جتنے ہم کسی top position پہ جائیں گے تو ہیپینیس کا وہ مہار وہاں ملے گا لیکن جتنے آپ اوپر جائیں گے اتنی ہوا کا پریشر زیادہ ہوگا there will be huge challenge there will be you know you have to be that tough you need to be that stress کو absorb کرنے والے تب آپ اس level پہ جائیں گے تو guys جس situation پہ بھی آپ ہیں کوشش کریں کہ train your mind to be positive to be always on the positive side yes negativity is there positive negativity بھی ہو سکتی ہے questions ہو سکتی ہے مگر اس کا impact کیا ہے کہ آپ angry management پہ رہیں گے angry رہیں گے تو پھر اس کا impact brain پہ اوپر بھی ہے گردنی پہ بھی ہے پھر آپ کی جو brain جو ایک chemical release کرتی ہے towards your body جو کی آپ کی weight loss کو noise create کرتی ہے پھر وہاں سے بیماریاں پھر اس کے بعد اس کی بڑے negative impacts آپ کے باڈی کے اوپر ہیں جتنا آپ happy رہیں گے satisfied رہیں گے خوش رہیں گے تو اس کی بہت زیادہ positive impact آپ کے باڈی کے اوپر ہیں یہ calculations ہیں very simple ladies and gentlemen آپ ضرور subscribe کریں like کریں ہم youtube پہ بھی اس کو اپلوڈ کریں گے اور آپ ہمارے youtube channel نصیر health and fitness کو آپ کریں گے search تو ہم آپ کو وہاں کہیں گے ملیں گے خوش رہیں جہاں بھی رہیں اور خوشی situation میں نہیں ہے لیکن try to control yourself fight angry ہمیں سب نے بچنا ہے try to train yourself اور be happy thank you very much اللہ حافظ